بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائرہ ظلفکار جو کہ پیلجیم نیشنل تھی اس کے قتل کیس میں پیشرفت ہوئی ہے جو کہ آئے ڈسکس کرنا ہے اس کیس کا مقدمہ تھانہ ڈیفنس کے پلیس نے درج کر رکھا ہے سیشن کورڈ میں سماعت ہوئی اس کیس کی اس سماعت کا احوال ڈسکس کرنا ہے اور ساتھ میں مائرہ ظلفکار کے والد کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اس کیس کے بارے میں اور کیا لاہعمل اختیار کر رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بائرہ ظلفکار بیلجیم نیشنل تھی اور وہ انگلینڈ میں رہتی تھی اور پاکستان میں وہ جج بن کر پاکستان کے لوگوں کو سرف کرنا چاہتی تھی اور وہ اس کے لیے محنت بھی بہت کر رہی تھی اور لاہور کی ڈیفنس میں وہ رہتی تھی جہاں پر ظاہر جدون نے بڑی بے رہمی کی ساتھ تشدد کر کے اسے قتل کر دیا پلیس کو سب ثبوت مل چکے تھے مگر ثبوتوں کو چھپانے کی کوشش بھی کی گئی تھی ظاہر جدون کی طرف سے لیکن اس کے باوجود پلیس کے ہاتھ سب ثبوت لگ چکے ہیں اب کل سیشن کورٹ میں اس کیس کی سماعت تھی عدالت میں مرکزی ملزم ظاہر جدون سمیت کچھ اور ملزمان بھی پیش کیے گئے تھے جو اس واقعے میں شریک تھے پروسیکیوشن نے کیس کا چلان عدالت میں اور ریڈی جمع کروا رکھا تھا عدالت نے کل اس چلان کی کابیہ ملزمان کو دے دی اور اب عدالت نے طاہر جدون سمیت دیگر گرفتار ملزمان پر فرد جرم کی کاروائی کے لیے سماعت سات ستمبر کو طلب کر لی ہے جس کے بعد امید کی جاتی ہے کہ تین مہینے کے اندر اندر عدالت ملزمان کو سزا سنا دے گی اب مائرہ ظلفکار کیس کے لیے انگلینڈ کی امبیسی اور بیلجیم کی امبیسی سے بھی پریشر تھا اور پوری دنیا میں اتجاج بھی ہوا ہے اور اب امید ہے کہ ظاہر جدون اور اس کے بھائی طاہر جدون کو پھانسی کی سزا ملے گی کیس کا دوسرا اہم ملزم زیشان جدون جو کہ ظاہر جدون کا کزن ہے وہ تاحال فرار ہے ابھی تک پولیس اس کو گرفتار نہیں کر سکی ہے زیشان جدون کو عدالت نے اس کی عدم موجود کی کی وجہ سے اشتہاری قرار دے دیا ہے زیشان جدون کو پکڑنے کے لیے پولیس نے بہت جگہوں پر چھاپے بھی مارے ہیں مگر ابھی تک وہ پولیس کی پکڑ میں آ نہیں سکا آپ سب کو پتہ ہوگا کہ تین مہی کو مائرہ زلفکار کو بہت بے رحمی سے قتل کیا گئے تھا اس کے والد کا کہنا ہے کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ مائرہ کو قتل کر دیا گیا ہے تو میں بہت پریشان ہوا میں نے اپنا کاروبار بند کیا اور ترکی کے راستے لاہور پہنچا اور اپنی بیٹی کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا میں آپ کو بتاؤں ایک بہت ہی دردناک اور عذیتناک لمحہ ہوتا ہے ایک بھاپ کیلئے جب وہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جس رات وہ قتل ہوئی اس رات میری مائرہ سے بات ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا میں سارے روزے رکھ رہی ہوں اور میں بس کچھ دنوں تک واپس بھی آ رہی ہوں میرا اب یہاں دل نہیں لگتا میں نے یہاں نہیں رہنا وہ ہمیں نہیں بتاتی تھی کہ اسے کوئی تھریٹس مل رہی ہیں ہم نے اسے پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ تاکہ ہم کچھ کریں تو وہ ہمیں کہتی تھی کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے میں بس آج کل میں آنے والی ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یا اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ لوگ مائرہ کی جان لے لیں گے مائرہ پاکستان میں سٹڈی کے لیے بھی آئی تھی اور ساتھ میں کزن کی شادی بھی اٹینڈ کرنے کے لیے آئی تھی ان کا کہنا ہے کہ مائرہ زلفکار صرف میری بیٹی نہیں تھی پورے پاکستان کی بیٹی تھی میری بیٹی روزے میں تھی قاتلوں نے میری بیٹی کو روزے کی حالت میں تشدد کرتے ہوئے شہید کیا ہے میں یہ جنگ لڑوں گا جب تک مجرموں کو سزا نہیں مل جاتی اور جو لوگ میرا ساتھ دیں گے اس جنگ میں میں ان کے لیے دن رات دعائیں کروں گا اب مائرہ کے وارد نے مائرہ کے لیے فاؤنڈیشن بھی بنائی ہے وہ کہتے ہیں کہ مائرہ بہت غریبوں کی مدد کرتی تھی اور بہت سے ہینڈ پمس بھی لگوائے ہیں اس نے تو اس لیے اب میں نے اس کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے اور اس کے لیے ایک مدرسہ بھی بنایا ہے جس میں حافظ قرآن رکھے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیوشن سینٹر بھی بنایا ہے جہاں بچوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے اور ایک کلینک بھی بنا رہے ہیں میڈیکل فیسیلیٹی کے لیے جس میں ڈاکٹر فری علاج کریں گے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سکون اور اپنی بچی کے ثواب کی دی یہ فاؤنڈیشن بنائی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں دعا گو ہوں کہ میری بچی کے ساتھ جس طرح سے ہوا وہ آئندہ کسی اور کی بچی کے ساتھ نہ ہو اس سلسلے میں میں ایک فاؤنڈیشن بنا رہا ہوں تاکہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو یا کسی کے ساتھ پولیس کوپریٹ نہیں کر رہی تو میں اس کا ساتھ دے سکوں اور میں ساتھ دوں گا اور میرے ساتھ بہت سے لوگ رابطے میں بھی ہیں اور میں ان سب کی مدد کروں گا تاکہ جو کچھ میری بیٹی کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ نہ ہو آخر میں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ مائرہ زلفکار کے والد کو بہت زیادہ آفرز دی گئی اور میڈیا کے لوگ جو اس کیس کو فولو کر رہے تھے ان کو ڈرانے دھمکانے کی بھی بہت کوشش کی گئی تھی جدون فیملی بستی بلند خان کے رئیس ہیں تو وہ سمجھتے تھے کہ پیسے کی وجہ سے جس کو بھی چاہیں جس وقت بھی چاہیں وہ خرید سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جس کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر ایسا نہیں ہے انشاءاللہ مرجرم کو اس کی سزا ضرور ملے گی اور سزا ملنے بھی چاہیے اور عبرتناک سزا ملنے چاہیے کیونکہ ان جیسے کیسز کی وجہ سے لوگ سپیشلی عورتیں بہت در گئی ہیں عورتیں اکیلے باہر جانے سے ڈرنے لگی ہیں اس لئے ان کو عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں خود کو ازاد محسوس کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تاک کے لئے اللہ حافظ